اس رمضان سریز میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے یا کیا ماہ رمضان عمرہ کرنے سے سواب حج کے برابر ملتا ہے سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوسی لبایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس ہوئی تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ما منع کی من الحج قالت ابو خلال تعنی زوجہا كان له ناضحان حج على احدهما والآخر جسقی ارضا لنا کہ تو حج کرنے نہیں گئی انہوں نے عرض کیا کہ فلان کے باپ یعنی میری خوان کے پاس دو اوٹ پانی پیرانے کے تھے ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سہراب کرتا ہے عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَأَ رَمَزَانُ فَأْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُوا حَجَّتًا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کا عجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے اس حدیث کے شرح میں امام نوی رحمت العلی رقم طراز ہی کہ رمضان میں عمرہ کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ثواب میں حج کے قائب مقام ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ عمرہ ہر چیز میں حج کے برابر ہوتا ہے اور بلا شبہ اگر انسان پر حج فرض ہو اور رمضان میں عمرہ کر لے تو یہ عمرہ اسے حج سے قفایت نہیں کرے گا یعنی اگر حج فرض ہو تو اسے حج ہی کرنا پڑے گا واضح رہے کہ یہ حدیث مکمل ماہ رمضان کو شامل ہے صرف آخری عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہنے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یعنی نیکی حج کے برابر ملتا ہے سبسکراب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے